اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے جی تو دوستو میں نے آپ کو شرٹ کو ہی سٹیچنگ اور کٹنگ تو دکھا دی تھی اور میں نے ٹراؤزر کی بھی کٹنگ دکھا دی تھی یہ میں سٹیچ کر رہی ہوں اب میں دونوں ٹراؤزر کی دونوں جوڑوں کو جوڑ دوں گی جیسے دونوں پائنچوں کو میں نے جوڑ لیا ہے اس کے بعد میں اس کی فلائی کو اٹیج کروں گی ایک فلائی میں نے اٹیج کر لیا ہے اس کی دوسری فلائی کو اٹیج کرنے کے بعد میں اس کا نیفہ موڑوں گی یہ میں نے دیکھیں اوپر سے میں نے اس کا پورا نیفہ موڑ لیا ہے پھر اس کا نیفہ موڑنے کے بعد میں یہ اس کے پائنچے ذرا چوڑ رہتے ہیں اور مجھے جوڑ لگانا تھا تو اس کو میں تھوڑی سی چند دے رہی ہوں تاکہ یہ اس کی ایکول آ جائے دونوں میں میں چند دوں گی جیسے غرارے کی طرح دیتے ہیں چند ان دونوں پائنچوں میں ٹراؤزر میں بھی اور اس کی جوڑ میں بھی دونوں میں اس کی چند دوں گی اور پھر ان دونوں کو میں اٹیج کر دوں گی دونوں پائنچوں کو ہم نے اٹیج کر دیا یہ دیکھیں میں اٹیج کر رہی ہوں یہ میرا بیٹا بیٹھ گیا کہ ممہ میں بھی کام کروا ہوں گا اور یہ دیکھیں میں نے ان دونوں میں چند دیئے دونوں ٹراؤزر میں بھی اور اس کپڑے میں بھی جو میں نے نیچے جوڑ لگایا کیونکہ مجھے لیندھ پوری کرنی تھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ میں نے دوپٹے کا بنایا ہے تو دوپٹے میں تو اس طرح سے جوڑ توڑ کر کے سوٹ بن جاتا ہے بہت اچھا اب میں اس کی چن دیکھیں اس کی ایکوال کر کے میں اس میں سلائے کر لوں گی دونوں طرف سے میں اس کی سلائے کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کی چن دے دی ہے ایکوال کرنے کے لیے میں اس کی چن دے رہی ہوں آگئی برابر آجائے گی اب بیچ میں بھی ہم ایک نشان لگا لیں گے کیونکہ اس کی جیسے بیچ میں بھی کٹ تھوڑا سا لگائیں گے دونوں طرف اور یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹیچ کر لیا یہ ایکوال آگئی دونوں پائنچوں کو ہم اسی طرح سے کر لیں گے برابر لے لیں گے یہ دیکھیں پھر اس کے اوپر میں جیسے اس کو جوڑ کو چھپانے کے لیے یا اسی خوبصورتی کے لیے ٹراؤزر کی میں اس کے اوپر اس کی میچن کی لیس لگا دوں گی اس کے کنٹراس میں جیسے اس پر آف آئیٹ زیادہ اٹھ رہا تھا تو میں نے اس میں آف آئیٹی لیس میرے پاس رکھی ہوئی تھی لیسز بھی بہت ساری ہوتی ہیں تو ہم رکھ لیتے ہیں تو میں نے یہ اس کی لیس لگا دی دونوں پائنچوں میں لگا دی پھر اس کے بعد میں اس کے پائنچے جوڑ لوں گی یہ بس دیکھیں پائنچے جوائنٹ ہو گئے اور اس کی مضبوط اس کو کرنے کے لیے میں نے اس پر ڈبل سلائی کر دی ہم میں اس کے نیچے کا پائنچہ موڑوں گی دونوں طرف کے میں پائنچے موڑ لوں گی اور دیکھیں یہ ڈراؤزر بن کے تیار ہے یہ دیکھیں ایک دوپٹے میں اتنا اچھا سوٹ بن گیا بچی کا سات سال کی بچی کا سوٹ بن گیا گرمیوں کے لحاظ سے بہت اچھا ہے یہ میں نے نیچے نیفہ موڑا تھا نیچے میں اس کے ناپ کو جیسے بچی کے سائز کا اس میں میں لاسٹرک پرو دوں گی پھر بس اس میں لاسٹرک ڈال کے میں اس کا مو بند کر دوں گی اور یہ ٹراؤزر ہو جائے گا بلکل تیار اب یہ تیار ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اس کی ویڈیو ہاں نہیں بنی تھی ٹراؤزر کی میں آپ کو پکچر دکھا دیوں اور پھر جب میری بیٹی پہنے گی تو پھر میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو بنا کے ڈالوں گی کہ جب وہ پہنے گی ابھی پہنا نہیں اس نے یہ ایسی رکھا ہے یہ دیکھیں میں نے لاسٹرک ڈال دیا دونوں طرف لاسٹرک ڈال کے دونوں ہی پائنچوں میں دونوں طرف ابھی اس میں ایک میں ڈالا ہے اب اس میں بھی لاسٹرک ڈال کے میں اس کو جوائن کر دوں گی تو یہ جوائن کرنے کے بعد یہ ڈیزائن بھی ہو گیا ڈیزائن کا ڈیزائن ہو گیا اور ہمارا ٹراؤزر اسٹیج بھی ہو گیا ہمارا کام بھی ہو گیا بس ایک دوپٹے میں دیکھیں کتنا اچھا سور بن گیا اچھ کل تو دوپٹے بھی آتے ہیں بڑے بڑے دوپٹے آتے ہیں تو اس میں دیکھیں اچھا خاصا پیستہ اس میں ہم شرٹ بھی بنا سکتے ہیں اپنی اور بچے ہیں بچیاں ہیں تو ہم ان کے کپڑے بھی بنا سکتے ہیں یا ارجنٹ میں بھی بنا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی دن پہنانا ہے ان کو جمعہ وغیرہ ہے نیا سور پہنانا ہے یا کہیں جانا ہے تو اچھا سا جو آپ اس دوپٹے نہیں کر رہے اس دوپٹے کو آپ ویسٹ نہیں کر رہے اور آپ اس طرح سے دوپٹے کا سور بنانے جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سلکے کتنا اچھا لگ رہا ہے ٹراؤزر جب بھی یہ بیٹی پہنے گی یہ میں نے دوسرا والا ٹراؤزر بھی سیا تھا پہلے یہ دیکھیں پورا سور بہت اچھا لگ رہا ہے